جس امریکہ کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کو نکالا گیا تھا اب اس کو مزید خوش کرنے کے لیے روس کے ساتھ پنگا لے لیا گیا ہے فورن منسٹر ہے کین گینگ وہ پشلے تین ہفتے سے غائب ہیں مطلب کمپلیٹلی ہیز ڈسپیرڈ بلاور زرداری نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور آپ کو بتاکی کہ رینی فورن منسٹر کے ساتھ ہوئی اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو روسی صحافی تھا اس کو نکال دیا گیا اس پریس کانفرنس سے پہلے یہ گارنٹی لی گئی تھی یہ یقین دہانی لی گئی تھی پاکستان کی وزارت خارجہ سے کہ وہاں پریس کانفرنس میں کوئی بھی روسی صحافی نہیں ہوگا اس پر روس نے بقاعدہ کہا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے مطلب یہ کیا پیغام ہم دے رہے ہیں دنیا کو کہ دنیا ہمیں یکرین جیسا ملک بھی آکے ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ آپ کے ملک میں جو پریس کانفرنس ہونی ہے وزارت خارجہ بتائے کہ یہ بندہ آئے گا یہ بندہ نہیں آئے گا اس سے دنیا میں پاکستان کا کیا تاثر جائے گا تو اسے نکال دیا گیا ایک چھوٹا ملک ہے ایک طرف دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی فوجی قوت ہے اور ہم نے چوز کیا چھوٹے ملک کی بات ماننے کا یہ چھوٹے ملک کی بات نہیں مانے گی یہ بڑے اببو کی بات مانی گئی ہے میں یہ آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنی پیٹرول کی ٹینکیاں بھروا لیں کیونکہ اب پیٹرول کی ہرتال ہونے جاری ہے اور اچھی خاصی بڑی لمبی غیر موینہ مدد کی ہرتال ہونے جاری ہے تقریباً بارہ ہزار پاکستانی غیر ممالک میں دیگر ممالک میں جیلوں میں بند ہیں ان میں تقریباً چھ ہزار سے زیادہ ایسے ہیں جو سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات میں کہہ دیں اس کے علاوہ عراق میں چھ سو سے زیادہ یونان میں ترکی میں تین سو سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پیٹرول نہیں ملے گا پیٹرول پمپ بند ہوں گے دوستو اس وقت پاکستان میں یوکرین کے فورین منسٹر آئے ہوئے ہیں دراصل یوکرین پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے کہ پاکستان ان کی مدد کرے یو این میں رسیہ کے خلاف ووٹ دینے میں اس دوران یوکرین کے فورین منسٹر نے پاکستان کے اندر ایک فریس کانفرنس رکھا جس میں یوکرین کے فورین منسٹر اور پاکستان کے فورین منسٹر موجود تھے اس پریس کانفرنس میں پہلے ہی رسیان جرنلیسٹ کو آنے کی ازازت نہیں دی گئی اور پھر بھی جب رسیان جرنلیسٹ ہال میں آیا تو اسے واپس نکال دیا گیا اب اس پورے معاملے کو لے کر رسیہ کافی گزے میں ہے اور رسیہ کی طرف سے یہ جواب مانگا گیا ہے پاکستان سے کہ انہوں نے رسیان جرنلیسٹ کو کیوں باہر نکالا کہا یہ بھی جا رہا ہے اسے بہت ہی گنبیرتا سے لیا گیا ہے کیونکہ پاکستان ایک طرف تو رسیہ سے آئل خرید رہا ہے تو وہیں دوسری طرف رسیہ کی پیٹھ میں چورا گھونکتے ہوئے وہ یوکرین کو ڈالر کی لالچ میں ہتھیار بھی بیچ رہا ہے ناظرین جس امریکہ کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کو نکالا گیا تھا اب اس کو مزید خوش کرنے کے لیے روس کے ساتھ پنگا لے لیا گیا ہے بلاور زرداری نے آج ایک پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو روسی صحافی تھا اس کو نکال دیا گیا اس پر روس نے بقاعدہ کہا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اس پر انہوں نے سوال پوچھا ہے اور روسی امبیسی سوال پوچھ رہی ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ خبر یہ ہے کہ ایک دن پہلے جو صحافیوں کو اوکے کیا گیا تھا اس میں روسی صحافی شامل تھا اچانک صبح کے ٹائم اکرینی جو فاؤنر منسٹر تھا اس نے کہا جی ہم روسی صحافی برداشت نہیں کریں گے تو اسے نکال دیا گیا ایک چھوٹا ملک ہے ایک طرف دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی فوجی قوت ہے اور ہم نے چوت کیا چھوٹے ملک کی بات ماننے کا یہ اچانک نہیں ہوا ہم کبھی بھی چھوٹے ملک کی بات اچانک نہ مانتے یہ چھوٹے ملک کی بات نہیں مانے گی یہ بڑے اببو کی بات مانی گئی ہے اور اس کی طرف اشارہ آج عمران خان نے اپنے خطاب میں بھی کیا ہے وہاں بھی بڑے اببو کو خوش کیا گیا اور آج بھی جو روسی صحافی کو نکالا گیا ہے بڑے اببو کو خوش کیا گیا ہے اس پر روس خوش نہیں ہے دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے میری بات یاد رکھئے گا آج میری یہ بات یاد رکھئے گا جس دن یہ جنگ ختم ہوگی پاکستان کو پھر سے انہوں نے چھوڑنا ہوگا بیاروں مددگار اور اس دن پاکستان پہ سینکشنز لگیں گی جو انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف وردیاں کی ہیں یہ مارک مائی ورڈز میں آج کہنے کے لئے تیار ہوں یہ لکھ کر دینے کے لئے تیار ہوں انہوں نے نبوے کی دائی میں ہمارے ساتھ یہی کیا تھا کہ جب خود نکل گئے افغانستان سے ہم پہ سینکشنز لگا دیں جیسے افغان جنگ ہارنا شروع ہوئے ہم پہ دھمکی دباؤ اور اس کے بعد پھر سینکشنز بھی لگنا شروع ہو گئیں یہ ایڈ بند ہو گئی افلاں بند ہو گیا آپ کا جو ٹریننگ پروگرام بند ہو گیا اور بہت کچھ پہ ہم پہ پھر سینکشنز لگنا شروع ہو گئیں ہر جنگ کے اقتطام پہ پاکستان پہ سینکشنز لگتی ہیں یہ جنگ بہت جلدی ختم ہو جائے گی یہ عالمی جنگ نہیں بننے والی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں بہت جلد یہ جنگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہ اکل ٹھکانے آ جائے گی میں آپ کو امریکہ کے بھی حالات بتا دوں بائیڈن واپس نہیں آنے والا دیکھیں آپ لوگوں نے غلطی یہ کر دی اور آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ امریکہ میں ہمیشہ دو ٹرمز ہوتی ہیں غلطی آپ سے یہ ہو گئی کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا خود صحیح کہ اب بائیڈن ہی اگلی دفعہ جیتے گا جو کر کرد کی بائیڈن نے دکھائی ہے اور جو گراؤنڈ پہ اس کی حرکتیں نظر آ رہی ہیں اور آپ جو ہنٹر بائیڈن کی جو سٹوری بھی آ گئی ہے میرا یقین کریں کہ وہ واپس نہیں آنے والا روسی صحافی کو پریس کانفرنس سے نکال دیا گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس ملک کی خبر ہے جناب یہ میرے اور آپ کے پیارے پاکستان کی خبر ہے یوکرین کے وزیر خارجہ جو پاکستان کے دورے پہ تھے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی بلاول صاحب سے اس خبر کے مطابق اس پریس کانفرنس سے پہلے یہ گارنٹی لی گئی تھی یہ یقین دہانی لی گئی تھی پاکستان کی وزارت خارجہ سے کہ وہاں پریس کانفرنس میں کوئی بھی روسی صحافی نہیں ہوگا پریس کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں کون شرکت کرے گا کون سا صحافی ہوگا یا نہیں ہوگا کیا اب ہمیں یوکرین یہ ڈکٹیشن دے گا کوئی بھی اس ملک میں جو بھی آئے گا وہ یہ ڈکٹیشن دے گا کہ جناب یہ صحافی ہونا چاہیے یا وہ صحافی نہیں ہونا چاہیے کیا کسی ترقی یافتہ ملک میں کیا کسی مغربی ملک میں کوئی بھی بندہ جب جاتا ہے یا کوئی لیڈر جاتا ہے پہلے وہ یہ گارنٹی لیتا ہے جس طرح بھی موڈی صاحب گے ہوئے تھے امریکہ انہوں نے پہلے یہ وہاں سے یقین دہانی لی کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی صحافی نہیں ہوگا یا ہمارے وزیراعظم صاحب کہیں جائیں تو وہ کہیں کہ جی وہاں پہ کوئی بھارتی صحافی نہیں ہوگا یا کہیں پہ فلسطین کا وفد جائے تو وہ کہے کہ جناب ہمارے سے بڑا ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پہ کوئی اسرائیلی صحافی نہیں ہوگا اس طرح کی لاتادات مثالیں ہیں کیا کوئی ملک اس چیز کی اجازت دیتا ہے یہ ازادی صحافت کی ہمارے ملک میں حالت ہے مطلب یہ کیا پیغام ہم دے رہے ہیں دنیا کو کہ دنیا ہمیں یکرین جیسا ملک بھی آکے ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ آپ کے ملک میں جو پریس کانفرنس ہونی ہے وزارت خارجہ بتائے کہ یہ بندہ آئے گا یہ بندہ نہیں آئے گا اس سے دنیا میں پاکستان کا کیا تاثر جائے گا کیونکہ جب یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں پاکستان کا کیا تاثر جائے گا وہاں پہ انہیں یقین دہانی کروائی گئی جناب یہ پوری خبر میں پوری ڈیٹیل ہے جنگ کی یہ خبر ہے کہ یقین دہانی کروائی گئی کہ کوئی روسی صحافی نہیں ہوگا لیکن وہاں پہ ایک صحافی روسی موجود تھا جب پتہ چلا تو اس کو وہاں سے کہا گیا کہ جناب آپ یہاں سے نکل جائیں اس نے خاموش اتجاج کیا اس کے اوپر اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اسلام آباد میں جو ان کا اپنا سفارت کھانا ہے اس میں وہ اس حوالے سے اپنا جو کنسرنز ہیں وہ ریکارڈ کروائیں گے اب ہم یہاں کیا پیغام دے رہے ہیں ہم تو دیکھیں روس بھی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یوکرین کے بھی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اب یہ کیا ہو کہ کل روس کا کوئی آئے گا وہ کہے گا یہاں پہ کوئی یوکرین کا صحافی نہ ہو یہ عجب تو بھی ہونس ایک صورتحال ہے کہ یہ کیسے ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کیا کسی بھی جمہوری ملک میں کوئی حکومت آ کے یہ مطالبہ کر سکتی ہے یا کسی دوسرے ملک کے لوگ آ کے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس فنکشن میں یہ لوگ ہوں گے یا یہ لوگ نہیں ہوں گے یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے پر اینیوے یہ پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت کہ جی پاکستان میں یوکرین کا افزیر خرجہ بھی آئے گا تو وہ پہلے آپ سے یقین دہانی لے گا کہ کون سا بندہ پریس کانفرنس میں ہوگا یہ پریس کانفرنس میں نہیں ہوگا